اگر آپ دو تیر باتیں سنیں تو میں کروں نہیں تو سارے آتھ اٹھا کر کہیں تو تاکہ کسی کا آنکھ ہم پر باقی نہ رہے مرمانی شریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم 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 عل وَلَا لِكَ عَوَاسْ عَامِكَ يَا عَمَتَ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمَ النَّبِينَ نہائی کے ہی خوبصورت ترین گفتبو ملفوزاتِ آلیہ آپ نے علماءِ علیہ حق اور مشاہد حضام سے سمات فرمائے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ لپاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس لمحے کو اس وقت کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے ہمارے پاس بھی اچھی گاڑی ہو جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کسی کے پاس زمین جائدات ہے مکان اچھا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہو کاش کہ ہمارے دل میں مولا کائنات حیدرِ قرار رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان کہ تیرے دل میں یہ محب جب تو دنیا سے جائے تو خلو کی خدا تجھے مقصد کرنے کے لیے آگئے اب آپ زکار اس مرد کلندر جن کے بارے میں آپ نے مفتگو سماس فرمائی ہے وقت کیونکہ زیادہ نہیں ہے میں دو تیر میٹ میں آپ نے مفتگو ختم کرنے والا ہوں فشلے دنوں میں ان کے عباد یہاں کے رہنے والے جتنے بھی سعداد پاک ہیں پیر عبیر شاہ صاحب ہے جمعہ عباد پیر سید علامہ مدنی شاہ صاحب اور جتنے بھی یہاں کے جتنے ان کے اپنے خاندان والے برخصوص بیٹے میں یہاں پر حاضر ہوا میں ایک بات آتا ہوں اللہ پاک نے پاک کلام شاہ صاحب فلاح المؤمنون تحقیق مومن کی فلاح پائیں گے یا اللہ مومن کی نشانی کیا ہے مومن کون ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے کہ جانیں گے فرمایا وہ حما وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور جب بھی تم ان کے پاس حاضر ہوتے ہو ان کے ساتھ تمہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو فرمایا وہ دنیا داری کی بات نہیں کرتے وہ اپنی ظاہری علامات کی بات نہیں کرتے وہ بیمار ہیں تو صحت کی بات نہیں کرتے بولا کیا کرتے ہیں فرمایا وہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیشیتِ الہی کا ذکر کرتے ہیں میں آپ کے پاس حاضر ہوا با خدا آپ کے پاس ظاہری علم کے ساتھ پیرِ طریقت رابرِ شریعت پیر سید یونس حسین شاہ صاحب دامد برکات بلالیہ آپ کراچی میں ہیں آپ کی طرف سے ہزارے تذیر آپ کے ساتھ زیادہ عبادہ شان مقنی پیر سید عادل حسین شاہ صاحب دامد برکات بلالیہ آپ تکیف لائے اب آبی زبکار آپ نے زمانے قلب علمی میں کراچی ان کے ساتھ گزارا کہ علی خطصار اس کے بعد ظاہر کی علم جو حاصل کیا یہاں پر ایک آستانے کے سجادہ نشین ایک ولی ایک کامل کے روحانی علم کے وارث حاضر ہیں جمع علماء حاضر ہیں امیرِ کشمی تحریک طبعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جمع علماء میرے سر کے تاج ہیں اب آبی زبکار پیر لیاکشاہ صاحب علیہ رحمہ کے پاس آپ بیٹھے آپ دابتہ علیہ جمیری کا ذکر شیڑ دیں کنج بکشِ پیضِ علم مظہرِ نورِ خدا ناکسہ راہ پیرِ گامل گاملہ راہ راہنما آپ خواجہ مہین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ کا ذکر شیڑ دیں آپ بابا فرید کا ذکر شیڑ دیں آپ پیر گھلے شاہ صاحب کا ذکر شیڑ دیں آپ پیر حیدر شاہ قلانی کا ذکر شیڑ دیں آپ خواجہِ بلہاروی کا ذکر شیڑ دیں آپ خواہ جائے کل بار شریف کلندر زمان محبوب الاشکین پیر سید باقر سین شاہ صاحب حلی رقمہ حتیٰ کہ کسی بھی ولی اللہ کا ذکر کریں بازاہر جو آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا لیکن اگر کتابیں اٹھائیں گے جو اپنی آکش شاہ صاحب کی زبان سے سنیں گے حرف با حرف بیسے ہی پائیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس ہستی نے اس مرد کلندر نے تمام علیاء کامدین کی تاریخ کو پڑھ لیا ہے لیکن یہ بازاہر نہیں پڑا تھا یہ وہ اپنی نسل در نسل اللہ نے احسان عظیم اس خاندان پر فرمایا یہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خاصا تھا کہ اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں وہ علم اتا کر دیا تھا حباب جمکار قبلہ امیر مجاہدین علی رحمہ کے حوالے سے قبلہ امیر محترم میری ان سے گفتگو ہوئی تو آپ کہنے لگے کہ قبلہ اقیدے کی یہاں بات ہو رہی تھی سنو میں بھی اقیدے کی حوالے سے بات ارد کرنے لگا ہوں گے آپ کے ساتھ میں جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا سنو سائے آپ کی سب سے حقیم حسنی انبیاء کے بارے جنہیں سب سے افضل قریب مقام ملا سیدہ سلیم صلیقہ ردیر اللہ تعالی جب آپ ملتری میں حقم نبوت کے خلاف آپ نے جہاد حرم جہاد پرندیا ممبر رسول پر پہلی مطبہ جب آپ نے آئے ماں وہ دیکھتے ہوتا بات کو بیٹھنے لاتی جگہ وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا آتھ بہا کھڑے ہو گئے اور شمسیر پہ لیام نکالتا آپ نے فرمایا اگر شدیف کے اقبر کو جنگل کے چیل اوے بھی کھا جائیں درندے بھی کھا جائیں تو ختم نبوت کے منطر نہیں بچھلے جارے جارے آج سارے ختم نبوت آتھ بہا گر سارے سرائج نارا سرائے آج مارے ختم نبوت اور میری آخری بار اکبر میں سرکار کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں باکن تکون فیقی حاضر حجر یہاں پر علماء تھے ہیں میں آخری بار کنے لگاؤ فرشتے پوچھتے باکن تکون فیقی حاضر حجر ان کے بارے میں بلیام خلیہ کہتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے رمایہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور میرا حبی جدان بھی پیر ساتھ کے لیے یہ کہتا ہے کہ ادھر اسلام پہ کلمہ جاری ہوا ہوگا ادھر رسول اللہ نے اپنی زیارت اطاقہ دی ہوگی ادھر روح میرے بہران اطاقہ دی ادھر روزے سے آباد آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء